لیئر آف دا میچ جو تھے وہ مہدی احسن تھے کیونکہ بلے سے بھی کمال کیا اس سے پہلے گیندبازی سے بھی مہدی احسن نے چار وکٹ لیے تھے اس کے بعد مہدی احسن نے کچھ ایسا سٹیٹمنٹ دیا جس سے ہر ٹیم السلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان میں ہوں علی مرتضہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان ہم امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائی کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے ویورز انڈین میڈیا بیک ٹو بیک جس طرح بمپر ٹو بمپر ویڈیو دیتا جا رہا ہے اور بتاتا جا رہا ہے انیلسز ویڈیو ہے ان کی کہ انڈیا سے جو بنگلہ دیش نے انگلینڈ سے میٹ جیتا ہے انگلینڈ جیسی بڑی مضبوط ٹیم کو ہرایا ہے اس کے اوپر وہ لگاتار انیلسز دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے پچھار دیا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم نے انگلینڈ جیسی ایک بڑی مضبوط ٹیم کو اور فل سٹرینڈ سکارڈ کے ساتھ اس نے بنگلہ دیش کا ویزر کیا دو ٹی ٹوانٹی لگاتار وہ ہار گئی ہے ایک ٹی ٹوانٹی کل ہے ایٹھنگ وہ اگر ہار جاتے تو وائٹ واش ہو جائے گا بنگلہ واش ہو جائے گا اس کو لے کر کہ ایک ویڈیو کلپ ہے ہمارے پاس بڑا شاندار ویڈیو کلپ ہے اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انگلینڈ جیسی بڑی ٹیم کو بنگلہ دیش نے کس طرح سے ون سائیڈ میچ یک طرفہ میچ ہرا دیا ہے بلکل اور بڑی جیت حاصل کیا ساتھ ہی بنگلہ دیشی جو بولرز ہیں ان کی بھی تعریف کر رہے ہیں بلکل اور دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ بیک ٹو بیک جو انڈین میڈیا وہ ریپورٹ کر رہا ہے بنگلہ دیش کے اوپر وہ کیوں کر رہا ہے کیونکہ بیک ٹو بیک بمپر ٹو بمپر ہی انہوں نے دو میچ بھی تو جیتے ہیں بھائی اور دیکھیں بلکہ تین میچ جیتے ہیں جو اوڈیا وہ بھی لاس جیتا ہے انہوں نے اور دو یہ جیت لیے اور نیکسٹ بھی جو میچ ہے وہ بھی ہوپلی بنگلہ دیش جیتے گا اور وائٹ واش کر دے گا انگلیش لائنز کو اور بنگول ٹائگرز ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کمنٹ بھی کیا کہ بھائی ہم بنگول ٹائگر کہتے ہیں انہیں ہاں بنگولہ دیشی ٹائگرز چھائے پڑے ہیں بھائی تو ہم بھی بھائی بنگولہ دیشی ٹائگرز ہمارے ایک دوست ہیں کہ ہم نہیں آ رہے ابھی تک ہماری ہسٹری ہے کہ کوئی بھی ٹی ٹونٹی سیریز نہیں تو بھائی انہوں نے وہ بھی آ رہا دیا بلکل یہ بھی ریکارڈ آج بنا دیا بلکل بڑی اچھی ویڈیو ہے یہ جو ہم آپ کے لیے لے کر آئیں اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے پہلے ویڈیو دیکھ رہے تھے آپ بھی دیکھئے گا ہم بھی دیکھتے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو ہمارے نئے نئے ابھی ویورز آئے ہیں اس چینل پر تو وہ ان سے ہماری ریکیسٹ ہے کہ جناب چینل کو کر لیں آپ سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیا کریں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے اس کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور پھر آپ کی فیڈ بیک کی تو ہمیں بہت ہی زیادہ انتظار رہتا ہے اسپیشلی علی کو اور ہمارے جو دو تیم دوست اور ہیں ہمارے ٹیم میمبر ہیں ان کو بھی تو پھر میں بھی اس کو بغور پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں بڑا خوش ہوتا ہوں انرجی ملتی ہے ہم ریپلائی بھی کرتے ہیں کافی تو بہت بہت اچھے اچھے کومنٹس آتے ہیں اور ان کو پن بھی کر دیتے ہیں جو اچھا لگتا ہے خیر ملتے ہیں جی آخر میں اس ویڈیو کے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں 321&Q تو ونڈے سیریز گوانے کے بعد بانگلہ دیش نے انگلینڈ کو ٹی ٹوئنٹی سیریز میں مات دے کر اتحاس رہت دیا ہے پہلا مقابلہ بانگلہ دیش نے جیتا جبکہ دوسرے مقابلے میں بھی انگلینڈ کو گھٹنے ٹیکنے پر بانگلہ دیش نے مجبور کر دیا اور سیریز اپنے نام کر ایک بڑا اتحاس رہت دیا ہے وہ اتحاس کیا ہے آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو اس میچ کا سکور کارٹ دکھاتے ہیں تو دوسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 117 رن بنائے انگلینڈ کی طرف سے فل سالٹ اور بینڈ ڈکٹ نے سب سے زیادہ رن بنائے فل سالٹ نے 25 تو ڈکٹ نے 28 سنوں کی پاری کھیلی جبکہ ڈیوینڈ ملان بوین علی جوس بٹلر سیم کرن جیسے دگج کھلاڑی کوئی خاص کامنامہ نہیں کرنا اور 20 اور میں بورٹ پر صرف انگلیش ٹیم 117 رن ہی بنایا مہدی حسن نے بانگلہ دیش کے لیے سب سے زیادہ چار وکٹ لیے 20 اور میں جب بانگلہ دیش کی ٹیم 118 رن چیز کرنے آئی تو شروعات اچھی نہیں رہی لیٹن داس اور رونی جو ان کے اوپنر تھے بہت جلد پوینی لڈ گئے لیکن اس کے بعد چینٹو نے 46 جبکہ مہدی حسن نے 20 سنوں کا یوگدان دیا اور ٹیم نے 18.5 اور میں ہی 120 سن منا لیے چھے وکٹ کے نقصان پر اور دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ بھی جیت لیا جوفر آرچب نے انگلینڈ کے لیے 3 وکٹ لیے اسی کے ساتھ بانگلہ دیش نے انگلینڈ کے خلاف ایک ایسا اتحاس رچہ ہے شاید ہی اس سے پہلے کسی ٹیم نے ایسا کیا ہوگا کیونکہ یہاں پر بانگلہ دیش نے جیسے ہی سیریز جیتی اتحاس کے پنوں میں ان کا نام درش ہو گیا بانگلہ دیش نے پہلی بار انگلینڈ کو ہرائیا ہے کسی سیریز میں انگلینڈ پر کسی még فارمائٹ پر یہ بانگلہ دیش کی پہلی سیریز جیت ہے کیونکہ اس سے پہلے ون ڈے ٹیش کبھی بھی بانگلہ دیش انگلینڈ کو سیریز میں نہیں ہرا پانے اگر پورا ریکارڈ دیکھے تو ٹیسلی بانگلہ دیش اور انگلینڈ کے بیچ میں پانچ ہوئی ہے جس میں انگلینڈ نے چار جیتی ہے ون ڈے ٹیش کی بات کرے تو پانچ ون ڈے سیریز ہوئی ہے اور پانچوں کی پانچوں ونڈے سیریز انگلینڈ نے اپنے نام کی ہے تو انگلینڈ اور بانگلدیش کے بیچ سیریز کی بات کریں تو پانچ ٹیسٹ میچ کی سیریز کھیلی جا چکی ہے ابھی تک اور بانگلدیش کو ایک بھی سیریز جیتنے کا موقع انگلینڈ نے نہیں دیا یعنی کہ پانچ سیریز میں سے چار سیریز انگلینڈ نے جیتی ایک سیریز ڈرو رہی دولو دیشوں کے بیچ میں پانچ ونڈے سیریز انگلینڈ نے سال 2016 میں بانگلہ دیش کو بانگلہ دیش مارایا اور اس بار بھی جاؤز بٹلر کی کپتانی نے انگلینڈ نے بانگلہ دیش کو گھر میں پیٹا وہاں تی ٹوینٹی سیریز پہلی بار کھیلی جاری ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں جس کے دو مقابلے بانگلہ دیش چکی ہے اور سیریز بھی بانگلہ دیش نے اپنے نام کر لی ہے یعنی کہ یہ اتحاس لجتی ہے پہلی بار انگلینڈ بانگلہ دیش سے ہارا ہے اور ورلڈ چیمپئن ہے انگلینڈ جس کو اب ہار کا سامنا کرنا پڑا تو پلیئر آف دا میچ جو تھے وہ مہدی حسن تھے کیونکہ بلے سے بھی کمال کیا اس سے پہلے گیندبازی سے بھی مہدی حسن نے چار وکٹ لیے تھے اس کے بعد مہدی حسن نے کچھ ایسا سٹیٹمنٹ دیا جس سے ہر ٹیم کو اب سابدان رہنا پڑے گا مہدی حسن نے پلیئر آف دا میچ بننے کے بعد کہا کہ دیکھئے ہر انٹرنیشنل سیریز اہم ہوتی ہے اور ہر ٹیم کے خلاف جیت سے ہمیں کچھ ہی ملتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو اس ٹیم یا اس ٹیم کو ہرانا اچھا لگتا ہے جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ آسٹریلیا یا نیوزلینڈ کو ہرا کر اچھا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ہر ٹیم کو ہرانے کا سمان انوبہ ہے کیونکہ دن کے انٹرنے میں کون سی ٹیم جیتی بانگلہ دیش یہ مہدی پون ہے تو کل ملا کر بانگلہ دیش کی ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی کرکیٹ میں بڑا اتحاس لکھ دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ تیسرا مقابلہ انگلینڈ جیتی ہے یا پھر کلین سویٹ بانگلہ دیش مہمان ٹیم پر کرتا ہے دیکھیں ویورز کس طرح سے جناب اور بانگلہ دیش کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور کہ بڑی جیت حاصل کی ہے اور کس طرح سے بڑے بڑے پلیر ہیں اور فل سارٹ ہے بینڈ ڈکٹ ہے اس کے بعد جوز بٹلر خود ہیں اور بڑی مضبور ٹیم موین علی ہے وہ ان کو ہرا دیا بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے اور پہلے دو ٹی ٹوئنٹی میچ جیت لیے ہیں یک طرفہ ون سائیڈ میچز اور کل ایک ہے وہ بھی اگر جیت رہے تھا پھر بنگلہ واش ہو جائے گا جی دیکھیں کس طرح سے انہوں نے جو جیت حاصل کی ہے یہ بنگلہ دیش کی چھوٹی سی جیت نہیں ہے یہ بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش کی تعریف اور یہ اپریشیڈ کیا جا رہا ہے انڈین میڈیا سے بھی جو آپ نے کہا تھا کہ ان کی کلیش ضرور ہیں آپس میں بنگلہ دیش اور انڈیا کے لیکن جو ان کی سپورٹس ہے وہ بہت اچھی ہے وہ ایک دوسرے کو ٹیز نہیں کرتے بلکہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جس طرح کولکتہ نائٹ ریڈر سے وہ پوسٹ لگائی گئی شاکیبال حسن کے لیے بھی کرکٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو کرکٹ ہوتی ہیں کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے بڑے دیش ایک دوسرے کے قریب بھی آئے دیکھیں بنگلہ دیش نے تو یہ ثابت بھی کیا کس طرح فوٹبال کے ذریعے وہ چلے گئے ہیں ارجان ٹائن کے قریب ایمبیسٹن کی ری اوپن ہوئی ہے دیکھیں یہ چیز ہے کہ انڈیا میں یہاں پہ انڈیا جہاں پہ ڈیزارف کرتے ہیں وہاں پہ اپریشیڈ کرنا ہے جائے انڈیا کو بھی کہ انڈیا نے یہ انڈیا کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بہت زیادہ اپریشیڈ کیا جاتا ہے وہ کرکٹ کی صرف بات کر رہے ہیں اس کے اندر پولیٹکس نہیں ہے کرکٹ کے اندر کوئی بھی دیش ہو دیکھیں وہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں یہ نیوز ٹوانٹی فور کی آپ جتنی بھی ویڈیو دیکھیں وہ سیم آیوب کی تعریف کر رہے ہیں وہ عثمان خان جسے نے شتک لگایا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں یہ دوہر اچھی چیز ہے بنگلہ دیش کی پوری کی پوری ٹیم کی کی ہے اور انگلینڈ نے جس طرح سے یہ میعہ چھا رہا ہے اس نے کہا ہے کہ اس نے گھٹنے ٹیک دی ہیں جی بالکل جو انگلینڈ کی ٹیم ہیں ان کا جو غرور ہے وہ خاک میں بیسکلی ملایا ہے بینگالی ٹائگرز نے اور بینگالی ٹائگرز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہاوی رہیں گے ان کے اوپر آلویز کل آپ بتائیں کون جیت رہا ہے بنگلہ دیش یا پھر انگلینڈ میرا ووٹ بنگلہ دیش پکی بات ہے جی چلو میرا ووٹ ہے پھر بنگلہ دیش اچھا تو آپ نیکس اچھا وہ اس طرح میں اور علی نے اس لیے کہا ہے کیونکہ بنگلہ دیش لگاتار دو میں جو جیتی ہے ون سائر نے جیتی ہے جی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اس طرح میچ ہوگا کہ بنگلہ دیش ہارے گی کوئی موٹ جائی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم ہے جو بہت اچھی ہے لیکن اس ٹائم جو پرفارمنس چل رہی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کی اس کے سامنے ایک نہیں چلنے والی انگلینڈ کی ٹیم کی تو ہم اجازت لیتے ہیں اپنے ویور سے تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک ہے لیے اللہ حافظ